میں اٹھا ادھر کی باتیں بلکل نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں اور دوسری بات 1937 میں پرسنلہ لوگ 1937 انگریز کے زمانے میں پرسنلہ لوگ اسی طرح مسلمانوں کا پرسنلہ ہے سکھ سماع کا پرسنلہ ہے حیسائی سماع کا پرسنلہ ہے جہن سماع کا پرسنلہ ہے ہر سماع سے ایک پرسنلہ اور ہر لوگ اپنے ادوار سے آرککل پچی چھپیس کے تک مذہب کی آزادی ہے شادی بیاں کے آزادی ہے کپڑا پنڈی کے آزادی ہے کھانے پینی کے آزادی سب آپ کو آئین نہیں دیتیا اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو بابت کروانا ضروری ہے دراف کی بات ہے اپنین کی بات ہے اگر واقعہ میں حکومت انداروں کی درافت کو وارد کروان دیا جاتا لوگ کمیشنر اپنڈیا کی چرمینس کو وارد کر دیتے ہیں حکومت وارد کر دیتے ہیں مگر حکومت میں ایک چال جو چل رہا ہے بہت سو سمجھ کے چل رہا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا نفسانوں وہ پارا کو نہ بڑا ہے ایک ہوتا ہے درجہ حرارت دیس کی جنتہ کا درجہ حرارت کو نہ بڑا ہے اگر میں واقعہ میں منداری کے ساتھ ہوتا ہوں اگر مسلم پرسنا بور ساند ہو گیا ہوتا اگر جمعہ کے علماء ہند ساند ہو گیا ہوتا اور بھی مسلمانوں کے بہت سارے ادارے ساند ہو گیا ہوتا جن طرح سے درہا کو ختم کر دیا آپ تھوڑا سا ایکیم نیز کے ساتھ وہ چار ختم پیچھے ہر گیا آن مسلمانوں کا جو مسلم راستر مہتیا ہے آرسس کا مسلم ملک اندریش کمار وہ سرخریت مسلمانوں کو خرید رہا ہے وہ لارے درافت آیا میں آپ کو کن کر رہے اپنیل کی درے بائی ہمارے پاس درافت نہیں ہے تو ہم نہیں کر رہے ٹھیک ہے وہ پردھان ندریجی کے پاس کونسا درافت بچاتے ہیں جو بھوپال میں جا کے بلتے ہیں کہ ایک نیشن ایک کانون تو یہ دوگلی پولیسی جو ہے یہ نہیں ہونی چاہے باتوں کو سمجھنا ہے صریح سے نہیں لینا ہے آج امید کرتے ہیں اگر حکومت نہیں مانے گی انشاءاللہ پورے لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں ہم لوگ 24 ہنٹا دھرنا بھی دیں گے کیا سابسا پہلا کام ہوگا ہم لوگ 24 ہنٹا دھرنا پہ بیٹھیں گے 24 ہنٹا دھرنا پہ بیٹھیں گے اور سب یوہاں کے لوگ سب مذہب کے لوگ رہیں گے گانجی جی کو حاضر نازی رکھ کر کہنا بھی بات دور کریں گے اس کے بعد یہ حکومت نہیں مانا پھر ہم لوگ 24 ہنٹے کا اگر بھی نہیں مانا پھر گانجی جی کو اس لئے پھر مانم بات پہ بھی ہم لوگ بیٹھیں گے اور بہت سے مداری کے ساتھ جج ریٹائر جج انچار جلی شاہ اور ہمارے سمجھے سیمیہ صحافی جناب بسند سن صلی اللہ صاحب جانے میں منزل دنے درہا لوگ آتے گئے چاروہ بنتا گیا تو میں جب بھی چلتا ہوں لوگ ایسے ہی کم ہوتے ماں جب ہم نے چلانا شروع ہو جاتے تو وہ کو بتا دیتے ہیں تو خورا کاروہ خوری میں بھی سچاتے ہیں تو یہ بہت سارے معاملات ہیں ہم لوگ بہت جدی دھرنا پہ 24 ہنٹہ کارٹی میٹرز رہیں گے اور پران ہے گورنر کو ہم لوگ مل کر کے سب لوگ مل کر کے ہم لوگ رہیں گے بچن سرل صاحب رہیں گے جائج علی صاحب رہیں گے بچیل صاحب رہیں گے اور بھی دیگر مدوان سماج کے ہماری جو ہے موبنٹ کا کاری ہے جناب مانی فقیرہ صاحب رہیں گے ہم لوگ گورنر کو بھی اسپنگار یا گورنر بلدن کہ ہم لوگ اس قانون کے خلاف ہے اس قانون کو نہیں مانتے جو آج باتیں بھی جن لوگ کسی نجب لیا گیا اور اس وقت پر ہے اے آئی سی سی جے پچھن مدی کچھن کھرگے کو دیں گے آپ کو جساں لیٹر عدی رنجن چودری کو بھی دیں گے چیپ نیسٹر کے اس قانون ہم لوگ ان سے بھی ملیں گے ان کے سامنے میں باتیں رکھیں گے اور اٹھار حکیم صاحب کو بھی دیں گے جہاں جہاں تک موقع ہو سکے گا ہم لوگ اس کے لئے لڑائی کو چالی لگیں گے آپ کو چالی جر خوشی ہوگی تاریل تاریل نادو میں چیپ نیسٹر منیسٹر سالین نے بھی اس کے خلاف اٹھار حکیم صاحب کو بھی دیں گے تاریل نادو میں چاہیں گے ایٹا کی بات تیوونٹی کی بات کرتے ہیں ایپی سی کی آسی آر پی سی دو دھارائیں ہیں انہی اگلد دھارائیں ہیں زابطہ خواست داری بھی سب کے لئے کبنل کوئی کے لئے میں ایک ساتھ ہو نہیں چاہیگی مگر یہ چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ منداری سے پوچھنا چاہتا ہوں لوگ کمیشور افرڈیا کے جینرمین صاحب سے ایک جنر جب کائے کا چبیہ ہوتا ہے تو لگل ہو جاتا ہے اور دوسری طرح جب قائد کا جبیہ ہوتا ہے تو لگل ہو جاتا ہے ایک جگہ صدا سنائی جاتی ہے دوسری جگہ صدا نہیں سنائی جاتی ہے اس میں پرابنی کام ہوتا ہے یہ سوال ہے ناگو جلسل یہ کمینا کے ساتھ ہے تو سوال بلا آج جب مسلمان عید الاسا کی نماز باہر میں پرتا ہے یوگی سرکار اس پر ایک آیت دکش کرتی ہے اور اس کو کردار کر لیتی ہے جب تنابی کی نماز ہمی میں ہوتی ہے کھر میں تنابی کی نماز جو کرتا ہے اس کو ایفائیت درج ہوتا ہے اس کو گھرپتار کر لیے جاتا ہے میں بلایا یہ کونسا دیش چھڑنا ہے کیسا کانون چھڑنا ہے اگر برابنی کرنا ہے جس طریقہ سے بھجن کرتن بہت سارے ہندو بھی سماجی کام جو ہے ناستے پر ہوتا ہے پرنڈال رناتے ہوتا ہے جب ان پر ایفائیت درج ہوتا ہے ایک مسلمان ایک مائنورٹی کے لوگ جب پرغام کیو پی میں کرتے اس پر مقدمہ ایفائیت درج ہوتا ہے موسیقی KMALL KMALL is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub Khedirpoor KMALL which is designed as a world class mall is the outcome of endless effort of our experts combined with modern superb techniques and new age design book now موسیقی